ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں میرے سانتیج نے کہا منوا کے رکھو جے چنگا تکا کر ہی ہیں مائی دے بھی گنگا گنگا جی کو لوگ پبیتر کہتے ہیں ساتھیوں ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے گنگا جی کی پبیترتہ پر سک ہے اللہ نہ ہو سانتی سے سنے سبے اے ایجر سے اللہ نہ ہو میرے جوان سانتیوں اے 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 کان کہاں رکھے ہو بھائی تمہیں کو بولیں ٹی سٹ والے کان کہاں رکھے ہو شاردہ دے بھی گرام گنگا پورجیلا پارسہ سدس آپ آپ نہ سانتی کریں بیٹھ جائیں ہم یا لیں گے آپ ان سے بھی زیادہ چرچہ چالو کر دیں گے اے سپاہی پتی سنکر سپاہی جی آپ کے دورہ سو روپیا ہماری باتوں کو نوٹ کریں گے دو چار مینٹ ہم اس میں ٹائم لیں گے آپ لوگا ہمیں گنگا جی کی پبیترتہ پر سک ہے دیکھ سی گنگا جی پبیتر ہوتی اور گنگا جی میں نہانے سے پاپ بھول جاتا گنگا جی میں نہانے سے لوگ پبیتر ہو جاتے تو ہمارے سجر ونس میں جن میں پرکھا پورنیا ہمارے آد اولاد نہاں دھوکے مر گئے سر گئے لیکن کوئی اہیر سے برام ہون کوئی چمار سے پاسی کوئی چمار سے راجکوت اگر گنگا جی اتنے پبیتر رہتی تو کرا میں نہائے والا سب پنڈیت نہ ہو جائی تھو کوئیہ نہات نہات آدمی مر گئی لہاں سر گئی لہاں لیکن سالہ چمار چمارے رہ گئی لہاں ڈاکٹر کے پاس کون جاتا ہے کوئی بتائے گا ہمیں ڈاکٹر کے پاس کون جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس روگی جاتا ہے کہ مجھے روگ ہے اسی طرح گنگا جی میں پاپ دھونے پاپی جاتے ہیں اوہم پرکاز دیوانہ نہ پاپ کرتا ہے نہ گنگا نہ ہانے جاتا ہے جے کر جے پاپ کہلے ہو کیوں گنگا نہا اگر نہ یقینوں کے تو دیکھا ہی جتنا سنت لندھ ہمیں سسلا رم رہیم ہمیں آسا رم پپوہ کنب میں سمیں سنت جالے اور وہ سنت میں آدھا لندھ جالے اس سنت کا بھیس میں پاپ کری ہے اور گنگا جی میں پاپ دھونے دیں سنت جی ہمارے بولے سنت جی کی باڑی ہے کون شی باڑی ہے پاڑی رابی داش جی کھے جان لائے جہان ہو آرے گھان پاک یا میرا جیسے بھائی لی گوڑا وار ہو موسیقی 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 پلندر پاسوان جی لازی سے پچاس روپیہ اور پچاس روپیہ بھی یا مالا دے کے سواغت کا ایلن اور بیس روپیہ ایک چندر سے کھر دازی گرام دیورہ سے اچھا دیورہ سے بھی آپ لوگاں بیس روپیہ چرنوں میں پڑھا ہوں بسیدن سموں کے کوٹ کوٹ شنمن مسلمت آج سنت جی ہمارے اتنے گیانی پروشتے کہ جنہیں چھتری بتا جاتا ہے چھترانی کھل میں پیدا ہے چھتری کھل میں پیدا ہوا چھترانی میرا رانہ سندہ کی دھرم پتنی جھالی بھائی جب ہمارے سنت شیروہ میڑی گروہ رویدان جی سے سکھا تکھا گیان لی تو ان ٹکہ دھاریوں کی پھٹنے لگیں ملیپور دو وہی بول دے لکر گنگا بھیا گنگا بھیا ہو گنگا بھیا ملی پر سے پچاس رویہ چرنوں میں پڑھا ہوں جب ہمارے سنتجی سے چھتراری کھول کی دو عورتوں نے سکھشا دکھا لیا تو ان برامر وادیوں کی پھٹنے لگی ان منوادیوں کی پھٹنے لگی جو مانوتا کے دشمن ہیں جو مانوتا کے گھاتک ہیں اب میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر سیا رام سب جگ ہا تو سنتجی اگر بڑھیاں ہوا جنکار ہوا تو پھر ان سے میرا بھائی فکشا دی چھا لیا لیتا تو ہر ہٹلے کا کون جو رو تھا اگر سیا رام سب کا میں وہاں سے کرتون باہرے سیا رام سیا رام کا بھی سم بتا دیں کونو آئے منہی کا نام ہے رام ادھار رام آنگو رام پیچھو رام باہرے رام تو ہر کتنا کھرپابا رام لوگن پر آنگو رام پیچھو رام تبو رام ادھار رام مہا کی ہیں آنگو رام پیچھو رام باہرے رام جے کرا سنگے رام لگ گئی لے اوکر تچھو پٹ کا زر جنگی ہے باہرے رام نائی چاہی ہیں وہ اسن رام وہ اسن رام نائی چاہی ہیں کہ جے کرا آنگے پیچھے لگنا اوکر جنگی ہے چھو پٹ کہہ دے او سیا رام پر جگ میں کونو جرورت نائی با ہمارے سندھ جی نے گھان دیا چھتری کل کی دو عورتوں کو اگر گھانی نہیں ہوتے تو وہ دو عورتیں ہمارے گرو جی سے سکھا دکھا نہیں لی ہوتی باتیں بہت شاری ہیں لیکن دو تین پوائنٹ میں آپ کے لائک بتانے جا رہا ہوں گیت کی اہت دوسری کڑی میں بتا رہا ہوں کئی سے بابو چندرمار آنگرام خورمہ بادوار سدس و ساور پی اچھروں میں پڑا سندھ جی کاؤں دو عورتوں میں دھیرے دھیرے روپ رہا ہے بھئی روپ اب دھیرے دھیرے پنڈی جی لوگاں بھیڑیاں گھس کے لگے لیں سچا ہی ہے یہ ہے اگر بات لوگوں کو سمجھ میں آجائے تو یہ میرا بھوجن سماج اتنا ہی بھولا ہے اتنا ہی جاگروک ہے بس اس سماج کو جگانے کی ضرورت ہے اس سماج کو اٹھانے کی ضرورت ہے سنتجی دوسرکی باتیاں کا ہے گرام پالی اودھے رام سپاہی کے سالہ صاحب ہیں اپندر رام گرام داموگر پر ٹینٹ والے ہیں ساور پی اچھروں میں پڑا ہم سادر جے بھیم جے بھارت خدا پیج نمو گدھار جے سماجوا یعنی آرے کیہو ناما اونچے پانچوں آرے کیہو ناما اونچ باتے کیہو نامی چیزی بی بی بکاس اور چلگی کہا بی بکاس گایک سباڑ نام بولایا 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 آج لوگ کلپنا کھئے لاغے کے ساتھ ہم کہتا ہی کوئی موہ یا لائکہ پیدا کرا دیتا ہم بھی رہا گا والبند کر دے موہ سے کوئی لائکہ پیدا کرا دے ہم بھی رہا گا والبند کر دے کہلے کا مطلب یہ باقی جب کال پیدا ہوتا رہے دے آجو سسرا کے ہو کے چاہیے ڈائی بہت چھوٹے ہوکھوں نائی بہت چھوٹے ہوکھوں یہ ہے کون لوگ کہہ پورانیا کن ساتھ ہاتھ کا پورانیا ہے تو آج آدمی کا لمبائی چھوٹ بہت چھوٹوں کا آدمیان ہوتا نا آج آدمیہ بھولے چھوٹ ہو رہا ہے لیکن موہاں لے پائدہ ہو کھلواز کہ نکھو سوٹ ہو تو آخر جب وہ گھری موہ میں لے پائدہ کوئی باکتر سونی دیوی جیلا پارسن مکھیا جی کا پتنی ہے یہ آپ کے دورہ شور پہا جلال پر پنچائیت سے دھیان دے گئے آپ کو موہ لے کوئی پائدہ نہیں کہ ہو سینہ لے پائدہ نہیں کہ ہو دیوی پائدہ نہیں کہ ہو بھائیہ ہمار کوہلے کا مطلب ہے کہ جب وہ گھری کوئی پائدہ بھائی لیکن آجوں تو پیدا ہو کے چاہیے اگر آنگ پیدا نہیں کہ ہو تو سچائی ہی ہو باکی وہ گھری پائدہ نہیں ہوتا رہے کوہلے کا مطلب ہے باکی جب موہ سے پیدا ہوئی بے نائی کربا سینہ سے پایا ہوئی بے نائی کربا پیٹ میں پلبا لیکن پیٹ سے پیدا ہوئی بے نائی کربا تنیمہ نے آج کال سیجر ہو گئی لبا اوپر اوپر نکل جاتاں سنے کا دوگ بچہ لیکن وہ گھری ہو نائی رہ اپریسے نو ہوں نائی رہ تب سنسر کئی سی نمو سے پیدا ہوئی بہن سینہ سے پیدا ہوئی بہن پیٹ سے پیدا ہوئی بہن سوال ای باقی اوہ گھری سب کے اوہو مین تا پر گر بڑا ہوتھوا ہم تا والا آدمی ہی ہمارا 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 بھی گرہ بھائی شرندر رام جی اور تھوڑا جو تھوڑا بہت لگا لیے ہیں ماں بھی چاہتا ہوں نیدن کو ہم سے دور سے بات کریں گے اس سانتھ جی کے جینتی میں پیو کے کونوں بہت بڑی ایک بڑکا نام نائی کرتے ہیں دس روپیہ ہمیں نائی دیوجہ چل جائیں بھائیہ سانس تو بولا ہم سب کے خاتری بولا خالی دوسرے خاتری تھوڑی مرسا چکا پتا بھائی نیتیس بند کر دارو کہاں لیاو تھا ہو کہاں نیتیس کا کا بیہار بھاسا ہی وا کا تو اس سانتھ جی کا جینتی مناوے چل تو مجھے لگا کے دم بان مہاں جاں درم بھائیہ ہاں خاتتی ہے کہ کعب بولیاں مشراں بھی آدم مرنی کا کعب آتی ہے اور جب آکر کھان میں گے ہنے چھوڑی ہوگا ہی لا بادو میں تکاہتی ہے اب ہمارے کعلک مدھی ہاں آگئے چھوڑی ہوگے یہ سے کوئی پائدہ ہوئی بی نئی کری یہ سے کوئی پائدہ ہوئی بی نئی نہ کری یہ سے کوئی پائدہ نہ بھائی چاہے شت تجوگ ہوکے چاہے تریتا ہوکے چاہے دعا پر ہوکے چاہے کل جگہ ہوکے یہ بھائیہ ہر جگہ ہمیں تو سب کے پائدائی شودر بابا کہیں شودر بابا اور شودر مائی کا مہربانی باکی سب کوئی پیدا ہولا میرے کہنے کا مطلب ہے جب سب کا پائدائی شکن سے ہوتا ہے سب کا پائدائی شکن سے ہوتا ہے تو کس نے لکھ دیا مانوں کو کہ کوئی ائیر ہے کوئی کوئی ری ہے کوئی قرمی ہے کوئی پاسی ہے دھو بھی ہے موسہر ہے چمار ہے کون لکھ دیا کون لکھ دیا نئے سانتھیوں کوششن لوگ اپنے نیدی شورت کے لیے ہم مانوں کو جاتی جاتی میں باڑھ دیے 6747 جاتیوں میں پانٹ کر کے اور ہم آپ جاتی کسی ہی بنا کر کے ایک دوسرے سے اونچ نیچ کی نانے میں لگے ہوتے ہیں اور وہاں آپ کے بندر بانٹ کا پائدہ اٹھاتے ہیں وہاں آپ کے بندر بانٹ کا پائدہ اٹھاتے ہیں سو روپیا بیہار راج بیج نگم کرما خودرا خیمور عجیرام آپ کے دورہ جیسی بھی ٹرائیبر میرے کہنے کا مطلب اگر جاتی ہوتی اتنے لوگ کھڑے ہیں جو جاتی کی جنکار ہیں جنہوں نے جاتی کی سکھا لے رکھی ہے ان سے امبرکان دیوانا چائلنج کرتا ہے اس میں سے چار لوگوں کو کھڑا کھڑا کر کے جاتی بتا دو چہرہ پچان کر کے کہ پھلانا پھلانا جاتی کا ہے پھلانا پھلانا جاتی کا ہے اگر بتانے میں کامیاب ہو جاؤ گا میں گھولامی کرنا چالو کر دو گا تمہاری اگر بتانے چالو کر دو گے کہ پھلانا میں پھلانا جاتی ہے میں گھولامی کرنا چالو کر دوں گا ایسے بات سمجھ میں نائی کی سکھیکت میں مانوں میں جاتی بنل کی نائی بنل تلاہی آخری اُدھار رہے دیتی گیت کا آخری کڑی یہ دیکھیں بلندر پاسوان جی لازی سے پورو سرپن صاحب یہ آپ کے دارہ پونہ سور پی اچھڑوں میں پڑھا وہ خوشی جن سموں کے سادر جائے دے ارے پڑی آسے گائی جن میں ہاتھی سے ہاتھی ایک دم سرل اُدھارا اب اکرہ لے نائی سمجھ وقت ہم نائی جانوں کے ہمارے بہجر سمجھ جاگل اب سمجھ اپنے کی کتنا جاگل بڑھا بھی ہے تولوں کو اگنی پریچھا ہوا منیسٹر سنگھ بھئیہ ہمارے گائے کیا کہ چھوٹے بھائی میتھون چندرونسی صاحب پالی سے آپ نے سور پیادے کر اپنے چھوٹے بھائی کا سمبان کیا بڑھ کا بھائیہ کے بھی پڑھا منیسٹر بھائیہ کے بھی پڑھا ماں کے بھی پڑھا بلاک پرموخ رامپول سمبانی ہمارے گارجیاں بڑھ دیویا پینٹو سنگھ جی کے دوارہ پام سرجیاں سے سمبان کیا گیا ہم چاہے گا جوردار تعلیوں سے سواگت ہو جاتے ہیں ہمارے مہاپورشوں کی لڑائی جاتیگت لڑائی نہیں تھی ہمارے مہاپورشوں کی لڑائی ہمارے مہاپورشوں نے مانوں کو مانوں سے جوڑنا سکھایا جتنے بھی ہمارے سند مہاپورش جن میں آگیت گیت کچھ آخری کڑھی سنی ہے لوگ دھیان سے آرہ کوئی آسے گاہ جن میں ہاتھی سے ہاتھی ہمارے مانوں کے جنہم مانوں میں کوئی سے جنمل جاتی ہمارے مانوں کے جنہم مانوں کو مانوں سے جنمل جاتی بھائیا ہوئی آپ لوگ بتاؤں گاہ ایک جنمل کا ہوئی کہ ہوئی اچھا باچھی ہوئی ایگر آبات تو نہیں کہا سیان ہوئی تکا ہوئی گئیے نہ ہوئی پڑی اتنا ہوئی گئیے نہ ہوئی پڑی اتنا ہوئی تا گائے کا جنمل گائے ہاتھی کا جنمل ہاتھی گدہ کا جنمل گدہ بکری کا جنمل بکری بھوئیس کا جنمل بھوئیس سوال ہی ہے یہ پنچوں کی آخر جب گائے کا جنمل گائے ہو گئی بکری کا جنمل بکری ہو گئی ایمانوں کا جنمل اہیر کوئری پرمی دھو بھی مصحر چمار پاس ہی کئی سے ہوگی نا رہے بھائی کچھ لوگ ایک کہہ دیا کہ کرم کا ادھار پر ارے بھائیہ لوگ اگر کرم کا ادھار پر ہو گئی لہا تو پڑھے والا کہ اب پنڈیت کا ہے نکہ تھا بابا صاحب کے تو وہیں نے چمار کہہ تو پورا بیسو ان کے ککلہ کی بیدوان کہہ چھوڑا اگر ایک بار ہم مان لے ہی کچھ لوگ یہ کر کے نکلتی کہ کرم کے ادھار پر جاتی بنائی گئی تو کرم کے ادھار پر جاتی بنائی گئی تیاز تو سمیں ہرواہی چھرواہی بابو صاحب لوگ کرتا رہے کہا کئی سے سمیں ٹریکٹر جے کر پونجی بہوکارا گھرے نبا کی کل کسان گھرے با جلال پورش ایک سو پچاس روپیہ اب اگر جاتی ادھار کرم بن گئی تو آج تو بھائیہ جھوٹا کا دکان کہنے بہوکے چمار کہے کہ چاہیے جھوٹا بیچاتا لیکن نہیں ایسا نہیں ہے اگر کرم جاتی کا ادھار بنا ہوتا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بابا صاحب کو یہاں جاتی کرم کے ادھار پر نہیں بنائی گئی یہاں جاتی تو ایک کچھ سے چند لوگوں کے راد ستہ کے لیے بنائی گئی اسے سمجھنا ہوگا اگر اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے ہو کہ جاتی مانوں میں بنائی گئی پنجاب میں چلے جانا پنجاب میں ہر بیرادری کے لوگ سنگھ لکھتے ہیں دیکھ جی ہر بیرادری کے لوگ یہاں تو یادو لکھا جاتا تھا چین لے تلکی بھائیہ پھلانا اہی رہا ہے گونگو مت کرو پھلانا اہی رہا ہے رام لکھا گل تک چین للا پھلانا چمار ہوا دیوانا لکھا گل تک چین للا پھلانا چلے جائیے سارے لوگ سنگھ لکھنے ہیں تو سنگھ سے کیا سنگھ سے چھتری بنس کا پہچان ہوتا ہے سنگھ لکھنے کا مطلب کی آدمی بابو صاحب ہو گیا نہیں وہاں ٹائٹل ہے سر نیم ہے کلیر کرنا چاہتا ہوں ان کی بھی stamina بنائی جاتی ہے کس کے دورا block development officer کے دورا block development officer کے دورا course certificate بنایا جاتا ہے اور جب ہوا لکھتا ہے کہ آپ پھلانے جاتی کے ہو تب آپ کے جاتی کا نردارڈ ہوتا ہے ویڈیو کے دورا آپ کی جاتی نرداریت کی جاتی ہے ویڈیو کے دورا جات نرداریت کرنا چاہ کرتا ہے کسی مانو جاتی میں اگر مانو کو جاتی میں بانٹا تو کسی مانو نہیں بانٹا مرنہ مانو مانو ایک سمان مانو میں کیول نر اور ناری دو جاتی ہے باقی کوئی جاتی ہوتی یہاں بیڈیو کا سٹرٹیفیکیٹ تائے کر یہ ہمار پرسنل ادارانہ مازدرزہ یہ آج کا ہمار پرسنل ادارانہ چھوٹن رام گنگا اور سے سور پیا چرنو میں پڑھا ہم شادر جے بھیم جے بھارت گیت کی آخری کھڑ کر کڑیر جازی نے کارا مالا پھیڑ جک پیڑا پیڑان من کا پھیڑ پھر کا من کا ڈار دے من کا من کا پھیڑ پتہ ہے پوٹھی پڑھ پڑھ جگموہ پنڈیت بھائیان ڈائی آخر پریم کا پہیسو پنڈیت پنڈیت وہی ہے جو پریم کا پریبھاسہ جانتا ہے پریم کا مطلب سمجھتا ہے مانو مانو کو ایک سمان سمجھتا ہے یہ کبیر دازی نے کہا تو ہمارے جن سنت مہاپورسوں نے ان کے بیچار دھاراؤں کا خندن کیا ان کی ہتھیا کی گئی ہمارے جن مہاپورسوں نے ان کے بیچار دھاراؤں کا خندن کیا ان کی ہتھیا کی گئی ہتھیا سن سیرومڑی گروہ رویدادی کی گئی مانو تاکہ پجاری بنو مانو تاکہ پجاری جیسے دن بن جاؤ گے زندگی میں امن چین ہو جائے گا اس لیے یہ لائن ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لئے دی جیے دی جیے چھنا آنے والا ہے ساپ ساپا دے من سے بانا ساپا سچے دھولا ایسے ہم بینہ ساپا ہمیں ساپا لے کی ناربانت ایک ہیار روپیہ دیکھر ہمارے گارجین ہمارے شمبانے پرمادنے مہدے جیلا بھوہ کے جیلا پارسک ادھیکس مہدے ہمارے بڑے بھی آگارجین بھی سنبرنات یادو اور وکیلی آدو جی نے سمبان کیا ایک بار چاہیں گے جردار تعلیوں سے سواگت ہو جا اور پوڑا پنچائی چناؤں کا مہا سمرجاری ہونے والا ہے آج میں آپ کو انہیس منج کے مادم سے اس پورے بھوہ جیلا کا چیر میں بھوشید کرتا ہوں ہم چاہیں گے جردار تعلیوں سے سواگت ہو اور ہم جائیں گے اور اس کے بعد آگ دیوانا کا لٹکا لٹکا ہوگا آج ہوئی یہ لگا کہ کا قتل ہو موسیقی موسیقی